غاز اسپتال اٹیک پر بائیڈن کا بیان تو سامنے آ گیا ہے اسپتال دھماکے سے وہ بہت دکھی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو جاچ میں لگائیں گے لیکن یہ وار قتم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے لگتا اس میں جو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اور بھی پریشان کرنے والی ہیں کہ آخر اس جنگ سے اور کتنا نقصان ہوگا اسرائیل حماس کے بیٹ جنگ جاری ہے ہر آئے دن مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اسرائیل کے جانب سے غازہ پر بمباری جاری ہے حالات یہ ہیں کہ غازہ پٹی میں بنیادی سہولت کا فقدان ہے پانی ایندھر اور کھانے پینے کے چیزیں بھی مہیا نہیں ہو رہی ہیں اس وران ایران کا سخت ردی عمل سامنے آئے ایران نے اس جنگ کا ذمہتار اماریکہ کو ٹھرایا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی نے کہا ہے کہ غازہ میں بمباری فوراں رکنی چاہیے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے نہیں رکے تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں دوسری طرف غازہ پٹی ویسٹ بینک پر یو این آر ڈبلو اے کی درانے والی رپورٹ سامنے آئے ہیں رپورٹ کے مطابق غازہ پٹی ویسٹ بینک میں پانی سب سے بڑا مدہ بن سکتا ہے پانی کے بینا لوگ مرنے لگیں گے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے طرح سے پانی کے سپلائے بند کی گئی ہے وہیں اسپتالوں میں دوائے ختم ہو رہی ہے اور اب اسپتالوں کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے تو ہماس اسرائیل وار میں عام لوگوں کے حلاقت کا آخرہ لکتار بڑھ رہا ہے کل دیر رات غازہ کے سٹی اسپتال میں بم گرایا گیا جہاں تین سو لوگوں کی موت ہو گئے اب اسپتال بھی محفوظ نہیں ہے جو کہ ایک پریشانی یہاں پر پیدا کرتی ہے کہ جنگ میں عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ بم ہماس کے طرف سے گرایا گیا ہے ہماس نے اسرائیل کی طرف چھوڑا تھا لیکن وہ اسپتال کے اوپر گر گیا تو ہماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بم گرایا گیا ہے اسپتال کے اوپر جہاں تین سو لوگوں کی جان لی گئی ہے بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس حملے سے بہت دکھی ہیں اور اس کی نیشنل ایجنسی سے جانچ کرائیں گے لیکن کیا یہ جنگ رکے گی اس کا سولیشن کوئی دے پائے گا پورا جو ایک پوری دنیا ہے عالمی برادری ہے وہ بھی اس جنگ کو روکنے میں فیلحال اب تک ناکام نظر آ رہی ہے کیا اس جنگ کے نتائج اور یہاں پر تشویش پیدا کرنے والے سامنے آ رہی ہیں تیسرے ورڈ وارڈ کی طرف کیا ہم بڑھ رہی ہیں یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ ایران کے طرح سے سخت انتبا دیا گیا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں دوسرے طرف جوڑن کے طرح سے کہہ دیا گیا ہے وہ کسی بھی قیمت پر جو جنگ کے پنہ خزین ہیں انہیں کسی بھی قیمت پر رفیوجیز کو مصر اور جوڑن میں جگہ نہیں دی جائے گے کہاں جائیں گے غازہ کے لوگ غازہ پوری طریقے سے نستہ نابوت ہوتا وہ نظر آ رہا ہے